اسلام علیکم نیا دور سے میں ہوں منیر باجوا میرے ساتھ موجود ہیں عمران خان کے وکیل بریسٹر سلمان صفدر سلمان صفدر صاحب عمران خان کے جو نو مئی کے مقدمات تھے لاہور میں اس میں ان کی عدم پیشی کے بنیاد پر زمانتیں خارج ہو گئیں اور آپ اس سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ ان کی زمانتوں کے فیصلوں کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنا لیکن یہ بڑا ٹیکنیکل سوال ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں ایک انسان کرمنل جسٹس سسٹم سے ازادی اور فریڈم لے کر کیسے باہر آتا ہے یہ میٹر کرتا ہے کہ وہ اپنی ازادی بائزت طریقے سے بری ہو کر سامنے آتا ہے اور باہر آتا ہے یا وہ اپنا رازی نامہ کر کے لوائکین کے ساتھ اپنی لیبیٹی لیتا ہے وہ بینفٹ آف ڈاؤٹ ملتا ہے یا ایکوٹل ملتا ہے ان میں فرق ہے اسی طریقے سے زمانت بعد اس گرفتاری اور زمانت قبل اس گرفتاری کے آرڈرز کے ساتھ بھی ایک امپیکٹ ہوتا ہے ایک اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں پری ایرسٹ بیل تب کنفرم کی جاتی ہے جب کیس جھوٹا لگتا ہے جب مدعی ٹھیک نہیں لگتا جب میلہ فیڈے ہوتی ہے جب الٹیریئر موٹیب ہوتا ہے جب پولیس کی ہائے ہینڈڈنس نظر آئے تو پری ایرسٹ بیل دی جاتی ہے اور زمانت بعد اس گرفتاری تبدی جاتی ہے جب فردر انکوائری ہوتی ہے تو ان میں فرق ہے تو جب ایک دفعہ عمران خان صاحب نے جتنے مرضی کیسز بنتے رہیں کیسز کی ریجسٹریشن کو وہ نہیں روک سکے نہ عدالتوں نے ریلیف کی مگر یہ ان کا حق تھا کہ اگر کوئی جھوٹے مقدمات ہیں تو ان میں ان کی بوری زمانتیں قبل اس گرفتاری ہو جانی چاہیے یہ بیسٹ انڈیکیٹر نہیں ہے کہ کیسز جھوٹے تھے کہ چالیس کیسز میں جو مجھے یاد پڑتا ہے ایکسپٹ سائفر کیس کسی اور کیس میں ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی کسی اور کیس میں ہر کیس میں ان کی زمانت قبل اس گرفتاری جو ہے وہ کنفرم ہوئی سو آج کا جو مقدمہ ہے جو کہ آج دوبارہ التباہ کا شکار ہوا ہے اس میں کچھ ہدایت ہمیں بھی دیئے اور سرکار نے پروسیکیوشن نے آج ٹائم مانگیا ہے کہ ان کو بھی کچھ تیاری کا وقت چاہیے اس کے اوپر اسسٹنس دینے کے لیے آج کے کیس میں سات مقدمات کی سمات دہشتگردی کی عدالت کر رہی تھی جن کو ہم نے ایک بقاعدہ ایک درخواست دی ایک اپلیکیشن دی کہ آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ اب عمران خان صاحب خود سے کوٹ کے آگے پیش نہیں ہو سکتے اب سٹیٹ کی رسپونسیبیلیٹی ہے پولیس کی رسپونسیبیلیٹی ہے پریزن اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ ان کو توشہ خانہ کیس میں لے گئے ہیں ڈیالا جیل تو اب ان کو پولیس احکام جو ہیں وہ پیش کریں سو سمپل پروڈکشن آرڈر کرنے سے یہ زمانتیں میرٹس پر مکمل انصاف جیسے کہتے ہیں نا کمپلیٹ جسٹس وہ ہو جاتا سو عدالت نے کہا کہ ہم ان کو نہیں پیش کروانے کا حکم کریں گے نتیجتاً تمام کیسز عمران خان صاحب کی نون اپیرنس پر جو کہ ان کے بس میں نہیں تھا وہ جیل میں بند تھے وہ انکپیسٹیٹیٹ تھے یعنی وہ آنا چاہتے تھے وہ آنا چاہتے تھے نظام نے نہیں آنے دیا سو نظام یہی کہتا ہے تو آپ اس نظام کے جو سسٹم کے خلاف اپیل جو ہے وہ فائل دیکھیں ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں کیسے کیا سپریم کورٹ نے القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کو رد کر کے ریمانڈ کو رد کر کے واپس نے بھی دیا کہ پری ارسٹ بیل کا فیصل ہو کیا اس سے پہلے یہی ریلیف میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے چکا ہوں سات مقدمات اسی طرح واپس بھیجے گئے ہیں کہ سات مقدمات کی اثر نو پری ارسٹ بیلز ان کی ڈیسائیڈ ہوں اور وہ میرٹس پر ڈیسائیڈ ہوں سو میں بہت پر امید ہوں کہ عمران خان صاحب کے جتنے لاہور کے مقدمات جس میں ان کی پری ارسٹ بیلز ان کی نون اپیرنس کی وجہ سے ڈیسمس ہو گئی ہیں وہ تمام کی تمام پری ارسٹ ابوری زمانتیں بحال ہوں گی اور وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ میرٹس پر ڈیسائیڈ ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آرڈر کی روشنی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی روشنی میں اور اس کیس کے اپنے میرٹس کی روشنی میں یہ دوبارہ رسٹور ہوں گی تو یہ کتنی جلدی ہوتا ہوا نظر آتا ہے یہ مجھے ایک ہفتے کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہی مران خان جیل سے باہر آ سکتی ہے یہ اس کا جواب آپ میڈیا مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ جن لوگ کی زمانتیں ہو گئی ہیں کیا وہ بار آ گئے ہیں عجیب و غریب ایک دور سے ہم گزر رہے ہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ اب جیسے کہ الیکشن ہو جائے بہت ساری چیزوں کا ڈائریکٹلی دارومدار الیکشنز پہ آٹھ فروری سے سو ڈائنیمکس چیزوں کے میں بدلتے دیکھ رہا ہوں آٹھ فروری الیکشنز ہو جانے کے بعد سائفر کیس جس طرح اب واپس آتا ہے جس طرح ٹرائل چلتا ہے پھر دوبارہ سے شروع ہو جاتی کیا اس کا فائدہ عمران خان کو ٹرائل میں فیوچر میں ہو سکتا ہے افکورس ایک ریل کار پٹری سے تین دفعہ اتر جائے اور دوبارہ دھکے سے زبردستی چڑھائی جائے بار بار چڑھائی جائے تو اس کا فائدہ یقیناً جو وہ شخص ٹرائل فیس کر رہا ہوتا ہے اس کو ہے سائفر کیس تو ویسے ہی سپریم کورٹ نے زیرو کر دیا ہوئے سفر کر دیا ہوئے سائفر تو باقیوں میں آپ زمانتے لیں باقیوں میں زمانتے تو بس پھر ایٹس اونلی ای میٹر آف ٹائم ایٹس اونلی ای میٹر آف ون کہ یہ کب ہوگا انشاءاللہ آخری سوال آپ سے یہ جو بلے کا نشان سپریم کورٹ نے واپس کیا ایزا خانون دان چونکہ آپ یہ مہرانہ رائے رکھتے ہیں آئینی بھی تو یہ بلے کا نشان کیا جیسے اے این پی کو جرمانہ کر دیا گیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہ دیا جاتا دیکھیں محس میرا بلے والے کیس سے میری کوئی ڈائریکٹ اس میں انگیجمنٹ نہیں ہے بٹ ایز این اوبزرور میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اگر بلہ دے دیا جاتا تو بہتر ہوتا اور اس کا رد عمل سوشل میڈیا پہ کیا آئے جیسے آپ کہتے ہیں آپ پلس لیتے ہیں عوام کی وہ عوام سے کوئی پلس جو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے وہ کوئی اچھی نہیں آئے تو لوگ چاہتے یہ ہی ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ہو الیکشنز فیر بھی ہو مگر وہ الیکشنز جیسے ہو رہے ہیں ویسے الیکشنز ہوتے ہوئے نظر آنے رہے جس طرح ہونے چاہیے تو آف کورس پی ٹی آئے کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے بہت بڑا ڈس اڈبانٹیج ہے کہ بلہ نہیں ملا مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو قانونی ماہرین کی ٹیم ہے وہ یقیناً اس پہ ریویو فائل کرے گی اور ہو جانا چاہیے لیگل ریمیڈیز جو اویلیبل ہیں وہ ضرور اویل کرنی چاہیے لیگو بہت بہت بڑا سیٹ بہت بڑا سیٹ بھی